بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر سٹورنٹس یہ نیوز ہے ان تمام سٹورنٹس کے لیے نیکسٹ سیشن کے لیے جن کا ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے نیکسٹ کلاسز میں اس کے لیے کیا شیڈول پنجاب یونیورسٹی نے جاری کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ڈسکس تو اس کو کائنڈلی گوھر سے سن لیجئے گا کیونکہ آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایڈمیشن کے لیے تو چلیے اب تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی کیا اپ ڈیٹ آئی ہے آن لائن ریجسٹریشن آف پرائیوٹ پروگرام فور ایسوسی ایٹ ڈگری آرز سائنس کامرس اینڈ ایمی ایمیسی پارٹ ون اینول ایگزیمنیشن ٹوانٹی ٹوانٹی ون یعنی کہ دوہزار اکیس کے لیے جو ریجسٹریشن ہو رہی ہے وہ اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے پنجاب یونیورسٹی کے زیرے احتمام پرائیوٹ پروگرام برائے ایسوسی ایٹ ڈگری آرز سائنس کامرس اور ایمی ایمی سی پارٹ ون سلانہ انتہانات دوہزار اکیس کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کا اگاس کر دیا گیا ہے ریجسٹریشن شیڈول برائے ایسوسی ایٹ ڈگری آرز سائنس کامرس پارٹ ون کی جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ذرا نوٹ کر لیجے گا یہ سنگل فیس کے ساتھ ان کی ہوگی چار ہزار نویر پہ اور اس کی جو ڈیٹ فارم جمع کروانے کی طریق ہے وہ تیرہ جولائی دوہزار بیس تا تیس اکتوبر دوہزار بیس تک ہے یعنی کہ تیرہ جولائی سے آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے آن لائن تو آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ریجسٹر کروا دے ایڈمیشن کے لیے اس کے بعد جو سنگل فیس آپ کو میں نے بتا دی اس کے ساتھ جو لیٹ کروائے گا اسے پلس ون تھاؤزنڈ جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تو اس طرح یہ فائف تھاؤزنڈ نائنٹی روپیز ہو جائیں گے اس میں یہ آپ اکتیس اکتوبر سے اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک جو ہے اپنی آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب ڈبل فیس کے ساتھ آپ آٹھ ہزار ایک سو اسی روپے جمع کروائیں گے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ یکم جنوری دوہزار اکیس تھا چھبیس سوروری دوہزار اکیس ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے انٹچ نہیں رہتے اور اس طرح ان کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس کی ڈیٹ گزر جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے ان کے لیے اس کے بعد ہم ریجسٹریشن شیڈول دیکھ لیتے ہیں ایم اے ایم ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے پارٹ ون کے جو ہیں ایڈمیشن ایگزیمینیشن دوہزار اکیس کے لیے میں بار بار اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں تاکہ سٹوڈنٹس کو کنفیوشن نہ ہو کیونکہ ابھی دوسرے جو سیکشن کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزیمز ہونے ہیں فورٹھ ہیئر کے تو یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جو فورٹھ ہیئر کلیئر کر چکی ہیں سنگل فیز جو ان کی ہوگی وہ چار ہزار نفیر پہ ہوں گی اور یہ آپ یکم ستمبر دوہزار بیس سے لے کر اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک جمع کروا سکتی ہیں اس کے بعد سنگل فیز چار ہزار نفیر پہ ہے اس میں بھی لیٹ فیز کے ساتھ آپ کو ون تھاؤزنٹ روپیز جو ہوگا وہ جرمانہ ہوگا تو آپ پانچ ہزار نفیر پہ یہ دے سکیں گے یکم جنوری دوہزار اکیس سے لے کر چھبیس فروری دوہزار اکیس لاسٹ ایٹ ہوگی اس کی اب ڈبل فیز کی بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہوگی آٹھ ہزار ایک سو اسی اور اس کی جمع کروانے کی جو طریق ہوگی وہ ستائیس فروری دوہزار اکیس اور جب یہ اس کی لاسٹ ایٹ ہوگی چودہ مائی دوہزار اکیس تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ آپ کو تھوڑا سا نوٹ کے لیے میں آپ کو اس کی پک بھی دے دوں گی تاکہ آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکیں اور آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر یا فیس بک پنجاب یونیورسٹی کی اوپن کریں گے اس میں یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا ریجسٹر ریجسٹریشن فارم پور کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ ریجسٹریشن ڈاٹ پی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے پر اس کو اوپن کریں گے سبجیکٹس میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتی ہوں اردو انگریزی اسلامیات پنجابی پولیٹیکل سائنس ہسٹری میتھ ارابک فلوسفی فارسی ماشیات اور فرنچ کشمیریات یہ تیرہ سبجیکٹ ہیں جس میں آپ کروا سکتے ہیں اپنی ریجسٹریشن امیدوار فارم پور کرتے ہوئے ویب سائٹ پر مجود ہدایات پر گوھر سے پڑے اور آپ کے تمام ممکنہ سوالات کے جوابات وہاں مجود ہیں آپ نے اپنا ڈیٹا انٹر دھیان سے کرنا ہے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میڈم ڈیٹا انٹری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا تو ہم جی میل یا آئی ڈی یا فون نمبر ٹھیک سے نہیں دے سکے تو ڈیئر سٹوڈنٹس جب آپ ان کو اپنا صحیح نمبر نہیں سبمیٹ کروائیں گے تو وہ آپ سے انٹرچ کیسے رہیں گے کوئی بھی اپ ڈیٹ دینے کے لیے آپ کو اپنا نمبر جو ہے وہ صحیح طریقے سے دینا ہے اگر کسی مرحلے پر آپ نے ریجسٹریشن فارم پر کام روک دیا ہے اور وہیں سے اپنا کام دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپ ڈیٹ ریجسٹریشن ایڈٹ ریجسٹریشن میں جا کر اپنا کامیش ناکتی کارڈ نمبر درج کریں تو آپ کا ریجسٹریشن فارم دوبارہ اسی مرحلے سے کھل جائے گا یاد رہے کہ کامیش ناکتی کارڈ یعنی کہ سی این آئی سی نمبر کا درست اندراج ہونا لازمی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری لائک چلی جاتی ہے یا پھر ہمیں کوئی اپنی ضروری کام کرنے سے کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو فارم ہمارا ہاف فیل رہتا ہے اس کے لئے انہوں نے کہے کہ اگر آپ دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا این آئی سی نمبر جو ہے وہ اینٹر کریں گے تو آپ کا ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا معلومات رہنمائی کے لئے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ جو میں اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی اور دوسرا اس کی میں آپ کو پک بھی دے دوں گی کہ آپ کو فیز کے بارے میں اگر سننے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو آپ اس کو پک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمیں نمبر بھی دیا گیا ہے 042-111-001882 تو اس طرح پتہ برائے خطو کتابت کے لئے دیپٹی ریجسٹرار جنرل ریجسٹریشن برانچ نیو بیلڈنگ ایڈمن بلوگ پنجاب یونیورسٹی قائدی عظم کیمپس لاہور اور ساتھ انہوں نے اپنا فون نمبر دیا ہے 042-9923-1105 تو دیئر سٹوڈنٹس آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی ان سٹوڈنٹس کے لئے جو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈیئر کے لئے فور پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا اور نیوز پوائنٹ ایڈی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ